اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سید توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفولڈنگ مائی لائف انفولڈنگ مائی لائف کے معزز دوستوں خلافت عثمانیہ اپنی حق پرستی دلیری اور انصاف کے لیے دنیا بھر میں بہت مشہور اور مقبول خلافت تھی خلافت عثمانیہ جولائی 1299 اسوی میں قائم ہوئی اور نومبر 1923 اسوی تک قائم رہی اپروکس 623 سالوں تک 36 اسمانی رولر نے حکومت کی دوستوں ایک انٹریسٹنگ کوئنسیڈنس ہے کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان فرسٹ کے والد مطلب فادر کا نام ارترل غازی تھا اور لگ بھگ 623 سالوں بعد خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان یعنی رولر کا نام بھی ارترل عثمان تھا یعنی سال 1299 اسوی میں خلافت عثمانیہ اسٹارٹ ارترل سے ہوا اور 623 سالوں بعد خلافت عثمانیہ کا انڈ بھی ارترل پر ہوا آخری عثمانی سلطان عبد الماجد ثانی تھے جنہیں رسم کے مطابق حلیفہ بنایا گیا دوستوں عبد الماجد ثانی کو 3 مارچ 1924 کو ہٹا کر سلطانت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا جب عثمانیہ سلطانت کا خاتمہ یعنی انڈ ہوا تو برطانیہ نے اپنے الائنس کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ایریا میں ہی محدود رہ جائے اور کچھ سرط رکھی گئی جن کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں سیفلی رکھا گیا ہے یہ بانڈ جن سرطوں پر ہوا وہ سرط یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اور خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اس کے چاہنے والوں کا قتل کیا گیا انہیں جلا وطن یعنی ایکسپیٹری ایسن کیا گیا اور ان کے پروپرٹی کو ضبط کر لیا گیا یہ پروپرٹی جب جب کیے گئے تو تین کنٹیننٹ کے اندر بے سمار خزانے بہت ساری جائدادیں تھی جو ساری برطانیہ اور اس کے الائنس کے پاس چلی گئی دوستو یوروپ کے سبھی ملک یونائٹ ہو کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے جو کی انہوں نے کر دکھایا خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانوی فوج نے اپنا ایک جاسوس لارینس آف اربیہ کو آرگوں کا ہمدرد بنا کر ان کے اندر اس طرح سے ڈھکایا کہ یہ ان کا عالم اور کیر کرنے والا خیرکوں بن کر ان کو اکساتا رہا کہ کیا تم لوگوں کے اندر ذرا بھی گیرت نہیں کہ تمہارے گھر پر کوئی غیر عرب حکومت کرے اور سیر اسی طرح آل سعود نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت شروع کر دی اس وقت کے سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر خون خرابہ نہ ہو اور بینہ کسی سرط کے مکہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا سن 1342 ہزری کی وہ رات تھی جس کے بعد مسلمانوں کے یونیٹی کی طاقت نے کوئی صبح نہیں دیکھی 1299 اسوی سے 1923 تک ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز یعنی سینٹر رہا جو آج کے دور کے ارمینیا، ایراک، اردن، فلسطین، بلغاریا، یونان، مکہ اور مصر جیسے کنٹریز پر مستمیل تھی یہ ایمپائر یعنی سلطنت تین کنٹیننٹ میں پھیلی ہوئی تھی 1923 میں پہلی جنگ کے بعد خلافت عثمانیہ کے اپوزیسن الائنس فوجیں جن میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ سامل تھے انہوں نے جنگ بندی کے سرط پر ترکی سے جبردست ایک بانڈ کیا جسے لوسین کا نام دیا گیا جس کی مدد سو سال تھی اس مہائدے پر سنگنیچر کرنے والا ترکی کا فوجی جنرل مصطفیٰ کمال عطا ترک تھے جن کے بعد تین کنٹیننٹ پر فیلہ 600 سالوں سے قائم خلافت کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پاوندی لگا دی گئی اور ایک پاوندی یہ لگا دی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا ہے جبکہ پیٹرول ترکی کے زمینوں میں موجود ہے پھر بھی دوستوں ترکی کے زمین میں تھیل موجود ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ دوسرے کنٹریز سے تھیل خریدنے پر مجبور ہے ترکی کے پاس ایک واسپورت سمندر اور پہت جبردست پورٹ بھی ہے جسے انٹرنیشنل کر دیا گیا ہے یعنی یہاں کوئی بھی اپنی مرجی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی کسی طرح کا ٹیکس نہیں لے سکتا دوستو یہ پاوندی بہت بڑی پاوندی تھی جو ترکی پر لگا دی گئی سوئیس سی کو دنیا بھر کا بیجنس کا ریڑ کی ہڈی کا سمجھا جاتا ہے اور یہ وہی واسپورت سی ہے جو بیجنس کے لیے دوسری سب سے امپورٹنڈ جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی آپ لوگوں سے جنہوں نے بھی عمرہ یا حج کیا ہوگا تو انہوں نے ترکوں کو جرور حج یا عمرہ کرتے دیکھے ہوں گے ان کے ہاتھ میں ایک نقصہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت لمبے وقت تک اس مقدر جگہ کا کنٹرول اپنے پاس رکھا یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا کنٹرول ترکوں کے پاس تھا ترکوں نے کئی سو سالوں تک مدینہ اور مکہ آنے والے مہمانوں کو ہسٹ کیا اس جگہ سے ان کو اتنا لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عربیہ کوئی بدلاؤ کرتا ہے تو بانڈ کے مطابق ترک لوگ ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر اسے ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ انہیں یاد رہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ان کے پاس سوہ چھ سو سال رکھی دوستو اس معایدے یعنی بانڈ کے سو سال دوہجار تائیس میں پورا ہو جائے گا اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار یعنی ایکسپریس بھی کیا تھا کہ معایدہ لوسین کے ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہنس مند ہیں لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے دوستو معایدہ لوسین کا سو سال دوہجار تائیس میں پورا ہو جائے گی اور اس کے بعد ترکی سے یہ ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی اور پھر ترکی پوری طرح آزادی حاصل کر لے گا آئی ہوب کہ ہماری ویڈیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور دوستو تک سیئر کریں اور نئے دیکھنے والے دوستو سے گزاری سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیو آپ تک لگتار پہنچتا رہے اللہ حافظ